ہم آئے ہیں اور راجستان کے گرامین حصوں کا دورہ کر رہے ہیں جہاں سویدائیں خراب ہیں وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں سویدائیں اچھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے گرامین بھارت کورونا یا انہیں بیماریوں سے لڑتا ہے یا کیا ان کے لے علاج کے ان کے پاس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے ہم چٹوڑگڑ زلے کے ایک گاؤں میں آئے ہیں اور گاؤں میں ہم نے ایک ہاؤسپٹل دیکھا اتنا بڑا ہاؤسپٹل آس پاس کے اور گاؤں میں یا جتنے دور سے ہم آ رہے ہیں کئی اور زلوں میں گئے ہیں وہاں اتنا بڑا گاؤں کے اس طرح ہاؤسپٹل ہم نے نہیں دیکھا میں اور میرا ساتھی جہری بات کر رہے تھے کیا کیا کافی بڑا ہاؤسپٹل ہے یہاں باہر جب پیشنٹ جا رہے تھے تو ہم نے اس سے پوچھا ایمبولین سے اتر کے جا رہے تھے ایمبولینس بھی ہاں بار کھڑی ہے ایک سو آٹھ نمبر والی ایمبولینس اور ایک چھوٹے ایمبولینس بھی یہاں ہے اور بڑی سی بیلڈنگ ہے یہ میں گاؤں کا نام اتا دوں یہ مندفیا یہ گاؤں ہے سامودائک سواستہ کندر ہے آپ کا ہر دیکھ سواگت بھی کرتا ہے آس پاس کے جو گاؤں کے مریض یہاں آتے ہیں اور کیا اندر سویدائیں کیا ہیں بیلڈنگ تو اچھی ہے بہت بڑی ہے وہ ہے پر اندر کیا سویدائیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا آپ کے نام ہے آسیس کمار سرما تو یہ ایمبولینس سے آپ لے کر آئے تھے ایمبولینس کی ڈرائیور ہے نا ایمٹ ہوں ڈرسکون کے لئے بتا دیتے ہیں ڈرسکون میں ایمٹ پوسٹ پر ہوں یہ گھاڑے میں کوئی گھٹنا کرنے ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے میں ڈرسکون کرتا ہے تو آپ لے کر چلی جاتے ہیں ڈرسکون میں دیئے ہوئے لنک پر جا کر ڈونیٹ کارٹ پہ ابھی ڈونیٹ کریں ان گریب پریواروں کا سہارا بنی آئیے جہریجے اندر سلتے ہیں اور اور بھی چیزیں دیکھے ہیں چکتسک ککس یہ بنے ہوئے ہیں اور کافی بڑا ہوسپیٹل ہے برلک پاکٹ نہیں بڑا ہے گاؤں کے حساب سے میں بتا رہا ہوں اور سامدائک سواستے کے اندر کے حساب سے ہی بتا رہا ہوں میں کافی رومز یہاں ہیں اور یہ ڈاکٹر ہیں ان سے میں ڈاکٹر ساب نوستے کیا نام آپ ڈاکٹر منوچ پروہیٹ ڈاکٹر منوچ پروہیٹ مانو جی مجھے یہ دائیے کہ ہاں کتنے ڈاکٹر ابھی ہیں اس اسپطال میں اس ڈاکٹر میں ابھی تین ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر رام پرساہج میری رکھر ہمارے ڈاکٹر ویویک دوئیل چکش سا充دکاری اور میں ڈاکٹر منوچ پروہیچ ساڈکاری یہ بہت بڑی ہے یہ سامدائک سواستے کے حساب سے بہت بڑی ہے کتنے روح ہیں جیسے ہیں یہ اپنا چیز بیڈیڈ ہسپٹل ہے چیز بیڈیڈ ہسپٹل ہے اور اس میں لیبر روم ہے ہمارے میل خی میل وارڈ ہیں اور ابھی کوویڈ کے حساب سے کوویڈ پیشنٹ بھی ایڈمیٹ ہے کوویڈ کے چندر بھی ہے آہ اوپسیجن کی بہت سوال ہے ہمارے یہاں دیلی سیلینڈر ریفیل ہوکے آرہے ہیں کیا ہے سیلینڈر کی بہت سوال ہے سیلینڈر ہے سیلینڈر ڈیلی ریفیل ہوکے آتے ہیں اور کنسنٹریٹر بھی ہے ایک اچھا میں یہ سوال ساتھوں کی جیسے یہ ہاؤسپٹل اپنا ہے تین ڈاکٹر یا چاہ ڈاکٹر آپ نے بتایا تین ہاں نا بھی ابھی ابھی تین ہیں اتنے بڑے ہسپٹل کے حساب سے یا جو آز پاس کی گاؤں کا سب سے بڑا ہاؤسپٹل یہ ہے تو ڈاکٹر تو زیادہ ہونے چاہیے پوسٹ کتنی پوسٹ ہیں پوسٹ آٹ پوسٹ ہیں اور سامودہ اکساس کے اندر کے ساک سے ہونے چاہیے اور ابھی اور ویکنسی نکل دی تو اور ہو جائے گی اور ابھی ہم چار ہیں جس میں سے ایک دوکٹر ابے بچے رہا ہے ان کو منگلوار لگا رکھا ہے کیونکہ وہاں ایک دوکٹر پوزیٹیویا تھا تو ان کو وہاں لگا رکھا ہے اور سپیشلسٹ دوکٹر بھی ہاں کے آیا ہے نہیں سپیشلسٹ دوکٹر یہاں پہ نہیں ہے ہاں ابھی سارا جیسے آپ پیشنٹ یہاں دیکھتے ہیں مریض آتے ہیں اور مجھے نے بتا کتنے مریض روج کے آتے ہوں گے پر آپ کے حساب سے یہاں ڈاکٹر اور ہونے چاہیے کی پریافت ہے یہاں پہ اور ہونے چاہیے ڈاکٹر کا جتنی ریکوارمنٹ گورنمنٹ میں دے رکھتے تو ہونے ہی چاہیے اس لئے کتنے سالوں سے یہاں آئیے اگر آپ آٹھ پوست بتا رہے ہیں تو آٹھ میں سے چار ڈاکٹر ہیں چار ہیں کی تین ہیں ایسے چار ہیں اور ہماری پوستنگ ابھی دیسمبر میں ہوئی تھی ہمیں آئیے ہمارے انچار صاحب میں ہمارے انچار صاحب میں ہمارے انچار صاحب کو ہمارے انچار صاحب کو آئیے جہری جی اور بھی ڈاکٹر کا یہ یہاں ہاں مکہ منتری نیوشلک دوا یوجنا نیوشلک دوا ویتران کے اندر ہے جو سرکار نے لسٹڈ دوایاں کی ایک لسٹ دے رکھی ہے وہ سارے یہاں فری ملتی ہے اور بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو ماں کی حصہ امرجنسی کا مہلا وارڈ میں ان سے سمجھنا جاتا ہوں اچھا آپ کی میری ابھی آپ سے بات میری کیا نام آپ کا فاروق محمد فاروق جی میں اس ہاؤسپیٹل کے بارے میں تھوڑا سا اس کا اتحار جانا چاہتا ہوں کیونکہ کافی بڑا ہاؤسپیٹل ہے اور گاؤں میں عمومن ایسے اسپتال نہیں دیکھتے ہیں تو یہ کب بنا تھا یہاں اپنے لارڈ کرشنا کا مندر ہے ساملیا سیڈ کے نام سے پرسید ہے اس مندر کو چلانے کے لیے ایک سنستہ تھی پربند کارنی کمیٹی سی ساملیا مندر مندویا ان لوگوں نے 1982 میں 45 لاکھ روپے کا ٹینڈر کر کے پی ڈی 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 کے دوارا یہ بیلڈنگ 32 بیگا میں بنائی گئی یہ 1986 میں کمپلیٹ ہوئی جب کمپلیٹ ہوئی تو ساٹھ لاکھ روپے پورے خرچ آئے اس میں پوری بیلڈنگ میں چھے کوٹیج وارڈ ہے اسٹاپ کے دس نرسنگ سٹاپ کے قوارٹر سے چھے جو اسسٹینٹس ہیں ان کے قوارٹر سے چاہر ڈوکٹرز کے قوارٹر سے اور ایک چوکی دار کا ایک مورچری بغیرہ ہے یہ پورا سٹرکچر جو ہے ساٹ لاکھ روپے میں اور پوری باؤنڈری دیکھ رہے ہیں آپ پوری بریتی 1986 میں تات کالین جو راجس پائلٹ کے اندری منتری تھے انہوں نے اس کا اوڈگارڈن کیا تھا اس کا رینوویشن ہوا تھا رہے چس ڈی پی دوارہ راستان ہیلتھ سسٹم ڈیولمنٹ پروڈجیکٹ کے دوارہ اس کا رینوویشن ہوا ابھی یہ سامدہ اکساس کے اندر منتری تھرٹی بیڈڈڈ ہے اور جیسے ڈاکٹر تو تین بتایا گیا اور باقی جو نرسز اور سینرسز میں نرس گریٹ فرسٹ تین ہے نرس گریٹ سیکنڈ دو ہے تین ایم دے رکھی ہے اور دو ابھی کمیونٹی ہیلتھ آفیسر کو اپوائنٹ کیا ہے باقی جو ہے ریڈیوکرافر کی ہمارے پوسٹ کھالی پڑی ہوئی ہے فارماسیسٹ کی پوسٹ کھالی ہوئی ہے یہ ڈیلیوری پوائنٹ ہے یہاں کوئی گائنیکولوجسٹ نہیں ہے نہ کوئی چارلیس پیشتریسٹ ہے ابھی میرے آپ جب بات کر رہے ہیں تو میرے یہ خوشی کی بات ہے میرے ساتھ میں مندر منڈل کے پور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے اور ادھر جو میرے سامنے یہ بیٹھے ہوئے تو ابھی مندر منڈل کے سدش ابھی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی اسپطال کو کس طرح سے اس کو بڑھایا جائے اس کے لیے منترانے کے لیے دونوں اس پہ بھی آئیں گے پہلے تھوڑا بیسک چیزیں میں جانتا ہوں اسی جی آپ نے لے رکھیے اسی جی ہوتی ہے کہ یہاں اسی جی ہوتی ہے یہ دیجیٹل ایکس رے ہے اپنے پاس سی آر سسٹم ہے اور تھرٹی سکس ٹو تھرٹی نائن اپنے یہاں لیب کے جو ہے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ڈیلیوری پوائنٹ ہے یہ ستر ساٹھ سے لگا کے اسی تک ڈیلیوری یہاں ہوتی ہے اپنے مندلی جی 242 7 چلتا ہے ابھی کوویٹ ڈیڈیڈکیٹڈ کوویٹ کیئر سینٹر بنا رکھا ہے اپنے ٹینڈ بیڈڈ اوکسیجن پہ ہیں بیڈ اور ٹینڈ بیڈ ہم نے جو ہے جنرل کے لیے رکھ رکھے ہیں اس میں ٹوٹل تھرٹی بیڈیڈ ہسپٹل ہے دس بیڈ ہم نے جو ہے ابھی جو گائنی کے لیے جننی سرکشا کے لیے رکھ رکھے ہیں باقی کے ہم نے جو ہے پورا کوویٹ سینٹر بنا رکھا ہے اس کو فیلحال ابھی ٹوٹل نو آکسیجن پہ ہے پیشنٹ ہاں ہاں ابھی ہیں آپ کو میں بتا سکتا ہوں باقی کے جو ہے نون آکسیجن پہ آبھی جو کوویٹ کے دور میں جب دیش میں اور بھی آکسیجن کی قلت ہو رہی تھی تب یہاں آکسیجن پروپر مل بھی تک ہے آکسیجن کے لیے ہمارے جو سری ساملیہ مندر منڈل نے دو لاکھ روپے انودان دیا ہے جو ری فیلنگ اسی سے ہماری اور آکسیجن سیلنڈر میں انہوں نے دس آکسیجن سیلنڈر پروپیڈ کیے اور ہمارے جو مندر منڈل کے سیو ہے جو مندر منڈل کے پتہ دیکھاری ہیں وہ پورے ڈیڈیڈیٹیٹڈ ہیں اور پوری ہیلپ کر رہے ہیں یہ کتنے دور ہے جو اپنا مکھیال ہے چٹوڑگٹ 42 کلومیٹر 42 کلومیٹر دور یہاں سے 42 کلومیٹر جی یہاں سے 8 کلومیٹر دور سامدھا سواسکر اندر بات سڑا ہے یہاں سے ادھر 8 کلومیٹر دور پراتمک سواسکر چکار ہے پر اس کو پہچان الگ سے ہے اور یہ پوری 1 لاکھ کے قریب کی پبلک کو یہ بلکل یہاں جو ہے کہیں دوسرے شطر سے بھی پیشنٹ آتے ہیں تو یہ چیزیں بتائیں دیکھنے میں بھی بیڈز یہ آپ دیکھیں اس طرح سے سفائی کی ویوستہ بھی مجھے میں اور بھی ہسکتالوں میں جاتا ہوں لیکن ساف سفائی وہاں نہیں دیکھتی ہے پر یہاں چیزیں تھوڑی بہتر ہیں اور گاؤں کے لیحاظ سے چیزیں دیکھ سکون ملتا ہے یہ پرباری ڈوکٹر ہیں کیا ڈوکٹر ہاں جی وہ اس نے ویڈیو کانفرینسنگ میں گئے ہو ہیں یہ ابھی دیکھ رہے اپنا یہ پورا آئی سکر بڑنا رکھا پڑنا آج یہ چیزیں یہ چیزیں یہاں بہت کم جگہ پر ملتی ہے یہ چیزیں یہ دیک پہلے سکتی یہ یہ ابھی یہ اپنے پہلے سکتی بہت رہتا ہے مندر کی طرف سے ملی ہوئی ہے جو مطلب سرکار یا جو اپنے پرتی جن پرتی ان کی طرف سے نہیں ہے یہ مندر کی طرف سے ہیں جی جن پرتی نیدی طرف سے آپ دیکھ رہے ایک آئی solution ward ہے آج 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 اندر نہیں جائیں گے آج ان کی winning start کری ہے ابھی جو ڈی لگاتا ڈی لگتا ہے ڈاون ڈی لگاتا ڈی لگاتا اگر ہوں ڈی لگاتا ڈی لگاتا 247 کے حساب سے تیم تو ہو جائیں گے اور ایک پھر اوپیٹی کے حساب سے یہاں فارماسیسٹ چیئے فارماسیسٹ ہے نہیں ہے لیبوریٹری میں جو ہے ٹیکنیشن نہیں ہے لیپ اٹینڈنٹ ہے ریڈیو گرافر نہیں ہے تو دوسرا جو لیپ اٹینڈنٹ لگا رکھا ہے اسی کو تھوڑا اس کے لیے ٹرینڈ کیا اور وہ ہی ایک سرے وغیرہ کر رہا ہے تو ایک سرور ریڈیو مطلب جو ریڈیو گرافر ہے اس کی پوشٹ ویکنٹ ہے وہ ضروری ہے ایک فارماسیسٹ کی ضرورت ہے چار نرس گریڈ سیکنڈ چیئے کب سے خالی بڑی ہے یہ آلماسٹ تین سال ہوگا اس کو ریڈیو گرافر کی پوشت تین تین ساڑھے تین سال ہوگا ہے خالی بڑی ملا کر جو جو چیزیں ضرورت ہوتی ہے سویدھائی ہیں جو ضرورت ہوتی ہے بھاون کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو فنڈ مندر کی طرف سے آیا لیکن سٹاپ جو ہے وہ سرکار کی طرف سے آتا ہے وہ ہم لوگ سمائے سمر پر اس کی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں اور سرکار کی طرف سے جو مدد چاہیے یا جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا مین پاور کے علاوہ مین پاور کے علاوہ تو جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ چیز آویلبل ہوتی ہے تو وہ بلکل ملتی ہے باقی بھوان مغیرہ سارا جو ہے وہ بند سے ہی بھی ناؤ پھر ڈیمانڈ کیا تھا راستان ہیل سسٹم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آیا تھا وہ راستان میں تو اس نے رینویشن کیا تھا تو دیکھ آپ نے اسپٹال بیلڈنگ بہت اچھی ہے سویدھائیں بھی ہیں یہ بتا رہا ہے کہ اسی جی ایکس رے سب کچھ یہا ہے اور زیادہ تر چیزیں جیسا انہوں نے بتایا ہاں تو ہم ادھر نہیں جانا چاہیں گے تو وہ ہے لیکن پھر کام آتا ہے سرکار کا کہ یہاں ڈاکٹرز کی نیوکٹی کرے جو کرے ہیں ریڈیو گرافر کی نیوکٹی کرے یا لیپ ٹکمیوشن یا جو بھی فارماسیسٹ ہیں ان کی نیوکٹی کرے تو پھر وہ سرکار کا تجھے سرول ہوتا ہے وہ یہاں بھی دیکھتا ہے باہر مجھے دیکھ کے لگا کہ شاید سرکار نہیں تنا بڑا ہسپٹل بنایا ہوگا لیکن سرکار کے بڑا مندر ہے وہاں سے بند آتا ہے وہاں سے آردھک مدد ملتی ہے تو اس سے یہ آسپتال بنائے ہوئے ہیں اس میں سویدھائیں ہوتی ہیں لیکن سرکار کی ضرورت پڑتی ہے یہاں مین پاور کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پھر کوئی سرکاری چھنٹر دیکھتا ہے وہی چیزیں کمیاں دیکھتی ہیں وہی ڈاکٹرز کی کمی سٹاف کی کمی وہی ساری چیزیں دیکھتی ہیں تو میرا نام سوریش ہے اور میرے ساتھ جیری ہیں ہم چٹوڑگڑ زلے میں ہیں راجستان کا یہ زلہ ہے اور بھی لاکھوں میں جا رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی